اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک نصیت میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے آج کی اس مجلس میں ہم ایک دعا یاد کرنے جا رہے ہیں چونکہ آپ کے سارے کے سارے چھوٹے گناہوں کو ماف کرانے والی ہے گناہ سغیرہ کو دھو دینے والی ہے زیادہ دیکھیں وَا نَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِئَتَ مَرَّتٍ فِي يَوْمٍ حُتَّتْ خَطَایَاهُ وَإِن كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ رواح مسلم یہ مسلم حدیث ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کہے سو مرتبہ کتنی مرتبہ سو مرتبہ کیا کہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ ایک دن میں اگر کوئی سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے سارے کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگرچہ کہ سمندر کے جھاکے برابری کیوں نہ ہو یعنی گناہ صغیرہ اس دعا کا احتمام کرنے سے ماف ہوتے جاتے ہیں کیا پڑھیں گے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کتنی مرتبہ پڑھیں گے سو مرتبہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طلعہ تو ہم تمام کو اس دعا پر عمل کرنے والا اور پڑھنے والا بنا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ